سلمانیہ کیک بہت زیادہ پاورفل پتھر ہے یہ ایک قدیم پتھر ہے بہت ساری سٹوری بوکس میں بھی ہمیں اس پتھر کے ذکر ملتے ہیں بہت ہی پاورفل اثرات رکھنے والا پتھر ہے یہ ایک فیمس ٹون بھی ہے بہت سارے لوگ اس پتھر کو پہنا پسند کرتے ہیں ایک تو یہ پتھر دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے اٹیکٹیو لگتا ہے اور اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ ہر پتھر دوسرے پتھر سے الگ ہوتا ہے سلمانیہ کیک میں جتنے سٹون آتے ہیں سب کے سب جو ہیں ایک دوسرے سے بہت ڈیفرنٹ ہوتے ہیں سارے سٹونز کا جو پیٹرن ہوتا ہے وہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ مختلف ہوتا ہے ان پتھروں کے اثرات بھی ایک دوسرے سے بہت عادتا ہے جو ہے نا وہ مختلف ہوتے ہیں لیکن اثرات ان سب کے بہترین ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے سلمانیہ کیک کو پہنے کے فائدے کیا ہیں سلمانیہ کیکے ایسا پتھر ہے جو انسان کی شخصیت کو پرکشش بناتا ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ لو پرسنلٹی کے مالک ہیں آپ کے اندر سیلف اسٹیم بہت لو ہے آپ حود کو بہترین انسان بنانا چاہتے ہیں اپنی پرسنلٹی کو اٹریکٹیو بنانا چاہتے ہیں پرکشش بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو سلمانی حقیق ضرور پہنا چاہیے یہ ایسا پتھر ہے جو انسان کی شخصیت کو پرکشش اور روبدار بناتا ہے اٹریکٹیو بناتا ہے جس انسان نے اپنے ہاتھ پر سلمانی حقیق پینا ہو ایسے انسان کے طرف لوگ بہت زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں یہ ایسا پتھر ہے جو انسان کے اندر سے منفی عادتیں ہتم کرتا ہے دور کرتا ہے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر نیگٹیوٹی بہت زیادہ ہے وہ جو بات بھی کرتے ہیں اس کے اندر نیگٹیوٹی ہوتی ہے لوگ اکثر انہیں کہہ دیتے ہیں یا نیگٹیو باتیں نہ کیا کرو تو ایسے لوگوں کو بھی سلمانی حقیق ضرور پینا چاہیے کیونکہ یہ ایسا پتھر ہے جو انسان کے اندر سے نیگٹیوٹی کو ہتم کرتا ہے انسان کو مصبت یعنی پوزیٹیو انسان بناتا ہے سلمانی کی اثرات بہت زیادہ پاورفل ہوتے ہیں بہت جلدی انسان کو راست بھی آتا ہے اگر آپ روحانیت میں ترقی چاہتے ہیں اگر آپ اپنے روحانی مسائل کو بہتر بنانا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ روحانی طور پر بہت زیادہ گروہ کریں تو آپ کو سلمانی حقیق ضرور پینا چاہیے کیونکہ یہ ایسا پتھر ہے جو انسان کو سپیرچولی بہت زیادہ گروہ کرتا ہے اگر آپ میڈیٹیشن کرتے ہیں تو میڈیٹیشن میں اگر آپ اس پتھر کا لاکٹ اپنے گلے میں پہن کر میڈیٹیٹ کرتے ہیں تو یقین مانے یہ پتھر آپ کے اوپر بہت گہری اثرات مرتب کرے گا یہ ایسا پتھر ہے جو انسان کی مالی معاملات میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی لائف میں پیسہ آئے پیسہ آپ کی طرف اٹریکٹ ہو آپ بہت زیادہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں پیسے کو سیو کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ پیسہ آپ کی طرف کھینچا چلائے تو آپ کو سلمانی حقیق پہنا چاہیے کیونکہ یہ ایسا پتھر ہے جو انسان کی طرف دولت کو بہت زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے اس کو سٹون آف منی بھی کہا جاتا ہے یعنی کہ یہ دولت کو بہت زیادہ بڑھاتا ہے وہ لوگ جو نظرِ بد کا شکاہ رہتے ہیں انہیں نظر بہت جلدی لگتی ہے انہیں سلمانی کی ضرور پہنا چاہیے یہ ایسا پتھر ہے جو نہ صرف انسان کو نظرِ بد سے محفوظ رکھتا ہے بلکہ انسان کے اوپر تعویز کی اثرات بھی نہیں ہونے دیتا جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر تعویز ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے کام میں رکافتے آتی ہیں ان کا کوئی بھی کام مکمل نہیں ہوتا انہیں نکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ایسے انسان کو سلمانی کیک پہنا چاہیے جس انسان نے اپنے ہاتھ پر سلمانی کیک پہنا ہو ایسا انسان آسیب و بلیات سے بھی محفوظ رہتا ہے جس انسان نے اپنے ہاتھ پر سلمانی کیک پہنا ہو اس کے گھر میں برکت رہتی ہے اس کے مال میں برکت رہتی ہے یہ ایسا پتھر ہے جو انسان کے گھر سے نہوست کو دور کرتا ہے سلمانی کی کا شمار ایسا پتھر میں ہوتا ہے جو گھر سے نہوست بگانے میں سر فیرست ہیں یہ ایسا پتھر ہے جو گھر سے نچاکیاں ختم کرتا ہے گھر سے لڑائیاں ختم کرتا ہے گھر کے افراد میں اتفاق بیدا کرتا ہے سلمانی کی ایسا پتھر ہے جو انسان کے اندر کریٹیوٹی کو بوسٹ کرتا ہے کریٹیوٹی کو بڑھاتا ہے یہ ایسا پتھر ہے جو انسان کی پروڈکٹیویٹی کو بڑھاتا ہے سلمانی حقیق انسان کے فوکس کو بڑھاتا ہے جو لوگ کہتے ہیں جو وہ اپنے کام پر فوکس نہیں رکھ پاتے کنسنٹریشن لیول ان کا بہت لو ہے تو ایسے لوگوں کو سلمانی حقیق ضرور پہننا چاہیے یہ ایسا پتھر ہے جو انسان کے اندر ابزرویشن کی عادت کو بیدا کرتا ہے انسان کے اندر مطالعہ کرنے کی عادت کو بڑھاتا ہے یہ ایسا پتھر ہے جو انسان کے اندر کلیر تھنکنگ لیتا ہے یہ ایسا پتھر ہے جو انسان کے اندر کلیر تھنکنگ لے کراتا ہے انسان کو کلیر سوچنے میں ہیلپ کرتا ہے سلمانی حقیق انسان کو نیگٹیوٹی سے بچاتا ہے انسان کو نیگٹیو انرجی سے محفوظ رکھتا ہے یہ ایسا پتھر ہے جو انسان کے اندر خود اعتمادی پیدا کرتا ہے سلمانی حقیق انسان کے اندر قوت فیصلے کو بڑھاتا ہے یعنی کہ رسیان میکنگ میں انسان کی ہیلپ کرتا ہے انسان کو بہتر فیصلے کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے سلمانیہ کیک انسان کو اس کے ٹارگٹ پورا کرنے میں اس کی ہیلپ کرتے ہیں سلمانیہ کیک انسان کو سردر سے محفوظ رکھتا ہے جس انسان نے اپنے ہاتھ پر سلمانیہ کیک پینا ہو ایسے انسان سے اس کے دشمن مغلوب رہتے ہیں اگر آپ دوسرے لوگوں کو امپریس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سلمانی کیک پہنا چاہیے کیونکہ یہ ایسا پتھر ہے جو انسان کو دوسروں پر روپ ڈالنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے سلمانی کیک انسان کو فیزیکل سٹریند دیتا ہے انسان کو جسمانی طور پر مضبوط بناتا ہے یہ ایسا پتھر ہے جو انسان کو پور امید بناتا ہے اگر آپ بہت زیادہ نا امید ہیں بہت زیادہ پریشان ہیں تو آپ کو سلمانی کیک ضرور پہنا چاہیے سلمانی کیک ایسا پتھر ہے جو انسان کی زندگی میں خوشیاں لے کراتا ہے دو محبت کرنے والے اگر ایک ہی وقت میں سلمانی کیک کو پہنیں گے تو دونوں کے درمیان محبت پیدا ہوگی سلمانی کیک ایسا پتھر ہے جو ورک پلیس پر یعنی کام کرنے والی جگہ پر انسان کی عزت کو بڑھاتا ہے اگر آپ جاب کرتے ہیں اور اپنی جاب میں پرموشن چاہتے ہیں ترقی چاہتے ہیں تو آپ کو سلمانی کیک ضرور پہننا چاہیے یہ ایسا پتھر ہے جو انسان کو شارپ مائنڈ بناتا ہے سلمانی کیک انسان میں سے سٹریس کو دور کرتا ہے سلمانی کیک ایسا پتھر ہے جو انسان کے اندر وزڈم کو بڑھاتا ہے سلمانی کیک انسان کی صحت کو امپروف کرتا ہے بہتر بناتا ہے سلمانی کیک انسان کے اندر سے آور تنکنگ کی عادت کو ختم کرتا ہے مردانہ طاقت کو سلمانی کیک بہت ہاتھ تک بڑھا دیتا ہے ہواتین کے پوشیدہ امراض میں بھی یہ پتھر بہت زیادہ مفید مانا گیا ہے یہ ایسا پتھر ہے جو بلڈ پریشر یرکان اور بھی بہت ساری بیماریوں میں مفید مانا جاتا ہے اب ہم بات کریں گے کہ سلمانیہ کی کو آپ نے کس دن سے پہننا شروع کرنا ہے سلمانیہ کی کو آپ کسی بھی دن سے پہننا شروع کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی خاص سپیسیوک دن ہو جس دن سے ہم پہننا شروع کرے سلمانیہ کی کو تو آپ منگل والے دن یعنی ٹیوزڈے والے دن سے آپ سلمانیہ کی کو پہننا شروع کر سکتے ہیں اب جس دن آپ نے پہننا ہے اسی دن آپ نے اس پتھر کا صدقہ ضرور دینا ہے صدقے کے طور پر آپ گوشت دے سکتے ہیں گوشت چھوٹا یا بڑا ہو آپ دے سکتے ہیں گوشت آپ نے کچھا دینا ہے پکا کر ہرگز نہیں دینا اس کے علاوہ آپ ہمیری روٹی دے سکتے ہیں ہمیری روٹی آپ نے پکا کر دینی ہے کچھی نہیں دینی اس کے علاوہ آپ نے کباب دینے ہیں کباب آپ دے سکتے ہیں پکا کر ایک یا دو کباب جو ہے وہ آپ دے سکتے ہیں اس کے علاوہ ساگ جو ہے وہ آپ نے پکا کر دینا ہے اور دال مسور آپ سبت دے سکتے ہیں تو یہ صدقے کی چیزیں ہیں سٹون پہنے سے پہلے آپ نے سٹون کے ساتھ ان میں سے کوئی سی جو بھی چیز آپ صدقہ دینا چاہ رہے ہوں اس کو سٹون کے ساتھ ٹچ کریں اور اس کے بعد آپ یہ کسی بھی فقیر کو دے سکتے ہیں اب ہم بات کریں گے وہ کون سا وظیفہ ہے وہ کون سی پڑھائی ہے اگر آپ کریں گے تو سلمانی کیک آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدے دے گا سلمانی کیک جب آپ نے پہن لیا تو اس کے اوپر آپ نے وظیفہ ضرور کرنا ہے سلمانی کیک کے اوپر آپ نے جو وظیفہ کرنا ہے وہ ہے یا رزاکو یا اللہ اس کا ورد آپ نے کسرہ سے کرنا ہے تاکہ یہ سٹون آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدے دے اور اب ہم بات کریں گے کہ سلمانی کیک کی قیمت اس وقت پاکستان میں کیا ہے سلمانی کیک آپ کو پاکستان میں اس وقت آسانی سے 800 روپے سے لے کے 5000 روپے تک آسانی سے مل جائے گا یہ سٹون کی کوالٹی پر ڈیپینڈ کرتا ہے سٹون کی کوالٹی کیسی ہے سٹون کا وزن کتنا ہے اور سٹون کا پیٹن کتنا یونیک ہے کیونکہ اس میں زیادہ یونیکنس کی وجہ سے سٹون کی پرائیس بڑھتی ہے یا سٹون بہت زیادہ بڑا ہو تو سٹون کی پرائیس بڑھ جاتی ہے اور اب ہم بات کریں گے کہ آپ سلمانی کیک کی پہچانیں کیسے کر سکتے ہیں اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو میں سلمانی کیک کی پہچان کا طریقہ بتاؤں گا بہت سے لوگ آئی روز مجھے پکچرز بھیجتے ہیں کہ شمشیر بھئی یہ دیکھ کے بتائیے گا یہ سٹون کون سا ہے اور اس کی پہچان کیسے ہے تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے لئے ایک ویڈیو بنا دیتا ہوں جس میں آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا کہ آپ سلمانی کیک کی پہچان کیسے کر سکتے ہیں سٹون کو پکڑتے ہی ہاتھ میں آپ کو پتا چال جائے کہ جناب یہ سلمانی کیک ہے یا سمپل سا اکیک ہے یمنی اکیک ہے یعنی کہ آپ کو بہت آسانی سے ہی پتا چال جائے گا تو شلگی آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ سلمانی اکیک کی پہچانیں کیسے کر سکتے ہیں دوستو آپ لوگوں کو پہلے میں دیگر اکیک ابھی پتہ دوں جیسا کہ یہ والا دیکھیں یہ یمنی عقیق ہے آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا اس کی پہچان آسان ہی ہے یہ والا بلو عقیق ہے یہ سبز عقیق ہے اور یہ زرد عقیق ہے تو یہ تو ہوگے سمپل عقیق ہے ان کو دیکھیں آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ والے جو ہیں یہ سمپل عقیق ہیں اور جبکہ یہ جو پڑے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے سلمانی عقیق ہیں اور آپ لوگ دیکھ ہی سکتے ہوں گے کہ سب کے جو پیٹرن ہیں یعنی کہ ان کے اوپر جو ڈیزائن آپ لوگ دیک دیکھ رہی ہیں وہ ایک سے بڑھ کر ایک ہے اور ایک سے دوسرے کے ساتھ ملتا جلتا نہیں ہے ان کے سب کا پیٹرن ڈیفرنٹ ہے اور یہی اس سٹون کی حصوصیت بھی ہے پہچان بھی ہے کہ یہ ایک دوسرے سے الگ ہی آپ لوگوں کو نظر آئے گا اور بات کریں اس کی پہچان کی تو آپ نے کوئی سب سٹون جب بھی ہاتھ پہ رکھ کے دیکھنا ہے اس کے اوپر آپ کو لائنے دھاریاں پیٹرن ٹائپ نظر آئے گا جیسا کہ یہ دیکھیں اس آپ کو لائنے نظر آ رہی ہیں یہ سمپل سا دیکھیں یہ وائٹ سٹون ہے اور اس کے اوپر آپ کو لائنے نظر آ رہی ہیں یہ بھی سلمانی اقیق ہے اور یہ دھاریاں دیکھ لیں اس کا بر بنی ہوئی ہیں ان کو ایرانی اقیق بھی کہا جاتا ہے اور یہ سلمانی اقیق بھی آتے ہیں یہ دیکھیں یہ بینڈنڈ اگیٹ بھی کہلاتا ہے تو اس کے اوپر آپ لوگوں کو دھاریاں سی دیکھنے کو نظر آئیں گی یہ دیکھیں اور کچھ کے اوپر تو وقائدہ لائنیں بنی ہوتی ہیں جیسا کہ یہ دیکھیں یہ آپ کو لائنیں نظر آ رہی ہیں اور کچھ کے اوپر آئیز بھی بنی ہوتی ہیں تو سلمانی کی کی پہچان بہت آسان ہے اگر تو کسی اکی کے اوپر آپ کو اس طرح کی لائنیں اور دھاریاں سی نظر آئیں تو آپ لوگوں کو سمجھ جانا جائے کہ یہ والا سلمانی اکیخ ہے اگر تو سٹون آپ کا بالکل پلین ہے جیسا کہ یہ والا ہے آپ دیکھئے گا یہ بالکل پلین ہے اس کے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی لائن یا داری نہیں ہے تو پھر تو یہ یمنی اکیخ ہوگا اور اگر اس کے اوپر آپ کو کسی بھی قسم کی لائنیں دبے وغیرہ دھاریاں وغیرہ نظر آتی ہیں تو وہ پھر سلمانی اکیخ ہوگا تو یہ سلمانی اکیخ کی بہت ہی سمپل سی پہچان تھی جو میں نے سوچ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں تاکہ جو آئے روز لوگ مجھے پکچرز بیٹھے ہیں ان کو بھی آسانی ہو جائے تو امید ہے آپ لوگوں کو سلمانی اکیخ کی پہچان معلوم پڑ گئی ہوگی اگر تو آپ کو پہچان کرنا آگئی ہے تو نیچے کمیٹ میں لکھے کہ آپ کسی بھی سٹون کو دیکھ کے آسانی سے بتا سکتے ہیں کہ یہ سلمانی اکیخ ہے یا ایرانی اکیخ ہے یا عام اکیخ ہے تو امید ہے ویڈیو کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو جاتے ہوئے لائک کریں اور اگر آپ نے میرے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جاتے ہوئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اگر آپ کسی پتھر کی پہچان جانا چاہتے ہیں کہ اس پتھر کی پہچان آپ کیسے کر سکتے ہیں تو کمیٹ میں ضرور لکھے گا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے لئے اس ٹون کی پہچان بہت ہی آسان طریقے سے آپ لوگوں کو میں ویڈیو بنا کے بتاؤں گا کہ آپ اس پتھر کی پہچان کیسے کر سکتے ہیں تو دوستو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ اس چینل پہ میں آپ لوگوں کے لئے صرف اور صرف سٹون سے ریٹڈ انفارمیشن لے کے آتا ہوں اللہ حافظ